السلام علیکم بیئرز I hope so and pray کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج کے ولوگ میں میں آپ کو لے کے جاؤں گی پاکستان میری ٹائم میوزیم It is one of the most important and interesting place to visit in کراچی اس کے بلکل ساتھ ہی ہے ارینہ کلوب انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو وہاں کا وزیٹ بھی ضرور کرائیں گے چلیے جنہاں پہنچ گئے ہیں ہم پاکستان میری ٹائم میوزیم بہت خوبصورت اس کی انٹرنس ہے کراچی کے رہنے والے تو ضرور یہاں کا وزیٹ کر چکے ہوں گے بہت پاکستان کا پورے پاکستان کا ورثہ ہے تو that's why میں نے سوچا کہ آپ سب کو اس کا وزیٹ کراؤں بجے بھی سپر ایکسائیڈڈ ہیں اندر جانے کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں سب سے پہلے اور اس کے بعد اندر انٹر ہوتے ہیں ٹکٹ I think so adults کا 60 روپیز کا ہے اور children کے لیے ہے 30 روپیز موسم بھی آج قدرے بہتر ہے اس سے پہلے کراچی میں بہت گرمی ہو رہی تھی as compared to before آج جو موسم ہے وہ تھوڑا اچھا لگ رہے اندر انٹر ہونے کے بعد رائٹ ہینڈ سائٹ پہ ہمیں سب سے پہلے سب میرین نظر آئے گی ایک بڑی اور ایک چھوٹی اس کی انٹرنل مشینری پول کے سائٹس پہ نظب ہے تاکہ آنے والے وزیٹرز دیکھ سکیں کہ انٹرنلی سب میرین کیسی ہوتی ہے اس کے اندر بھی وزیٹ کیا جا سکتا ہے بڑی والی سب میرین کے میری ٹائم میوزیم میری سب سے زیادہ خاص اس لیے بھی ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو سب سے پہلے میرے ہزبند مجھے گھومانے کے لیے جو لے کے آئے تھے وہ اسی جگہ پر لے کر آئے تھے پانچ بجے ہم نکلے دے گھر سے تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی ویڈیو کو انٹ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ لاس میں میں آپ کو وزیٹ کر آؤں گی میوزیم کی مین بیلڈنگ کا اندر سے جب تک روشنی ہے باہر بیٹھتے ہیں میٹل کا ایک سٹرکشر ہے فش کا ساری چیزیں میرین لائف سے ریلیٹڈ ہیں کیونکہ میری ٹائم میوزیم ہے آپ کو یہاں جگہ جگہ بہت خوبصورتی دیکھنے کو ملے گی بریج کو کروس کر کے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اندر کی طرف جاتے ہیں دونوں طرف کا ویو بہت ہی خوبصورت ہے ہم نے ہمیں لائٹ ہاؤس بھی نظر آ رہا ہے لائٹ ہاؤس رات کا اس کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے بہت ہی پیارا ویو لگتا ہے بچوں نے بہت مزہ کیا ہے ہر مشینری کو قریب سے دیکھا ہے انجوائی کیا ہے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں بچے قریب سے مشینری کو دیکھ کے اوبیسلی بڑا امیزنگ لگ رہا ہم کوئی سب کچھ اندھیرہ ہونے لگایا تو اس لئے چائے پیتے ہیں چائے کے لئے ٹوکن لیے ہیں کراچی کی سپیشل چائے ہے یہاں 100 روپیز کی اور نارمل چائے ہے 50 روپیز کی تو ہم نے جب سپیشل چائے مانگی تو چائے ختم ہو چکی تھی اس لئے نارمل چائے ہی پینی پڑی اس کا ٹیز بھی کافی اچھا تھا اندھیرہ کمپلیٹلی پھیل چکا ہے اس لئے پاک کی تمام لائٹس جو ہیں وہ آن کر دی ہیں جگمگاتی ہوئی روشنیوں میں لائٹ ہاؤس بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے ہنڈرڈ سٹیرز ہیں اس کے اندر اس لائٹ ہاؤس کو یہاں پر اس لئے رکھا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سمندر میں جہازوں کو روشنی دکھانے کے لئے یہ لائٹ ہاؤس ہی کام کرتے ہیں جب بھی آپ یہاں کا وزٹ کریں گے ضرور انچوائے کریں گے تمام چیزوں کو دیکھئے گا اندر سے کچھ چیزیں میں بھی آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکی لائٹ سب میرین کے اندر نہیں گئے ہم رات کے اندھیرے میں روشنیوں کی وجہ سے اور خوبصورتی اس کی دوبالا ہو گئی ہے یہ دیکھیں فاؤنٹین کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کلرز چینج کر رہا ہے کافی دیر ہم یہاں کھڑے رہے ویو بھی اچھا موسم بھی اچھا تو دل کا موسم خود بخود اچھا ہو گیا اس لئے بہت مزا آ رہا ہے فاؤنٹین کی کمپلیٹ ویو کی میں نے الگ سے شارٹ سے ویڈیو بنا کر شینل پر اپلوڈ کی ہے شپ کا ویو ہم دیکھتے ہیں اندر سے جب میں شپ کے اندر گئی اور اوپر کھڑے ہوئی نا تو بڑا عجیب سا ایک فیلنگ آ رہی تھی کیسے فیل کرتے ہوں گے جو لوگ مرین لائف گزارتے ہوں گے اس طرح جہاز اوپر کھڑے ہوتے ہوں گے تمام مشین ری آپپریٹ کرتے ہوں گے بہر حال ان کو تو عادت ہو جاتی ہے لیکن عام لوگوں کے لیے لائک ہمارے لیے بھی یہ بڑی ایک اچھی اوپرچنیٹی ہے کہ ہم چیزوں کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب ہم جائیں گے میوزیم کی مین بلڈنگ کے اندر بہت ہی ویل مینجڈ ایچ ان ایوریتنگ ہے اس کے اندر ایک سائٹ پہ اس کے ہیلیکاپٹر بھی رکھا ہوئے لوگ بہت انٹرسٹنگلی دیکھیں آپ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں شاید جو آپ پہلے کبھی نہ دیکھ سکے ہوں یہاں پر قریب سے دیکھنے کو آپ کو ضرور ملیں گے یہ بلڈنگ بھی بہت شاندار ہے بہت زبدست یہاں تک آتے آتے ہم کافی تھک چکے تھے لیکن اس کے باوجود اندر جا کر ہمیں بہت مزا آیا پاکستان کی میرین لائف کا ایک سہر ستاری ہو جاتا ہے اور دیکھ کر ایک دل میں پراؤڈ سا آتا ہے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں اور چیز کے ایکاسی کی گئی ہے یہاں آپ کو وادی سندھ کی قدیم تحزیب مہنجو دارو سے ریلیٹڈ چیزیں بھی نظر آئیں گی مہنجو دارو ایک قدیم شہر تھا جو کہ وادی سندھ میں دریافت ہوا یہاں سے نکلنے والی خدائی کے دوران نکلنے والی چیزوں کے ریپلکاز بھی یہاں رکھے گئے ہیں اصلی چیزیں تو یہاں موجود نہیں ہیں ڈانسنگ گرڈ کا ایک مجسمہ نکلا تھا وہاں سے جس کا ریپلکا یہاں پر رکھا گیا ہے ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو دیکھنا ایک بہت ہی بہت ہی اچھا سا ججربہ رہا اور یقیناً میرا دل چاہا کہ میں یہ ضرور آڈینس تک ویورز تک اپنے پہنچاؤں پیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مائی ٹائم میوزیم کو پہلے وزٹ نہیں کیا ہوا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ابویسلی ان کا دل ضرور چاہے گا کہ ان تمام چیزوں کو ریل میں بھی دیکھیں سامنے دیکھیں محمد بن قاسم کا نظر آرہا ہے ایک مجسمہ گونہ نے وادی اس ان کو فتح کیا تھا تصویروں کے ذریعے بھی بہت سی چیزوں کو الیسٹریٹ کیا ہوا ہے یہاں پر ٹریڈنگ روٹس دکھائے گئے ہیں تمام ٹریڈنگ روٹس کو یہاں منشن کیا ہوا ہے میزائلز رکھے گئے ہیں جو ہماری ڈیفرنڈ وارز میں یوز ہوتے رہے یہ دیکھیں دوار کا آپریشن کیا گیا تھا جو نائنٹین سسٹی فائف کی بار میں اس وقت جہازوں میں جو چیزیں استعمال ہوئی ہوں گی وہ یہاں پر کچھ ان میں سے رکھی گئی ہیں تاکہ اس واقعے کی یاد تازہ ہو سکے جب ہم نے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیئے تھے کچھ میزائلز کارٹوس سب آپ قریب سے یہاں دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کے ساتھ وقتیاں لگیویں ہیں جس سے ڈیٹیل آپ کو ملتی رہے گی ایک بہت ہی خوبصورت فش ایکویریم بھی ہے یہاں پر میرین لائف کی خوبصورتی آپ کو ڈیٹیل میں یہاں پر ملے گی اس کی بھی ایک شارٹ ویڈیو میں نے اپنی چینل پر اپلوٹ کی ہے الگ سے سو یو کین وزٹ دیر کوشش کی گئی ہے یہاں پر کے تمام قسم کی میرین لائف کو کور کیا جا سکے یہاں پر یونیفارمز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں زیرے استعمال ڈیفرنٹ رنگز کے جو لوگ ہیں آفیسرز ہیں وہ کس ٹائپ کا یونیفارم یوز کرتے ہیں کس ٹائپ کا یونیفارم پہنتے رہے ہیں وہ یہاں پر شو کیا گیا ہے یہ تمام مجسم ہیں علاقے لیکن ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے سامنے فوجی جوان کھڑے ہیں فی میل بھی یہاں پر یونیفارم ویئر کیے وے کھڑی بھی ہیں ان کا مجسمہ بھی یہاں پر رکھا گیا ہے ہر قدم پر اس میوزیم میں آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملے گی کچھ سیکھنے کو ملے گا اس میوزیم کے اوپر بھی ایک میوزیم ہے وہاں کا بھی کچھ بیو میں آپ کو دکھاؤں گی ڈیٹیل آپ خود آ کر یہاں دیکھئے گا تاکہ آپ قریب سے ریل میں ہر چیز کو دیکھ سکیں اور انجوائے کریں دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہر چیز آپ کو ڈیٹیل میں میں آرام آرام سے دکھاتی جاؤں بہت ٹائم شورٹیج کی وجہ سے میں قوکلی ایک آپ کو دکھاتی ہوں ٹور ریمیننگ چیز ہوں گا آپ یہاں سی ڈائیونگ ڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں بہت ساری شپس کے موڈلز بھی رکھے گئے ہیں یہاں جن کو آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ ریل میں جو یہ شپ ہوں گے بڑے والے وہ کیسے ہوں گے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوں کہ بچے یہاں پر آ کر کتنا کتنا انجوائے کر رہے ہوں گے سو بچوں کو لے کر یہاں ضرور اور ضرور آئیے گا میوزیم کے ہر حصے میں ہم خوب انجوائے کر رہے ہیں ہر چیز کو قریب سے دیکھ رہے ہیں کویکلی دیکھتے ہیں سب چیزیں جلدی جلدی ٹائم شورٹ ہے اب گھر واپس بھی جانا ہے نیکس جے بچوں کو سکول جانا ہے پھر بھی ہم نے آج کا دن نسنے کیا ہم نے سوچا کسی بھی دن نجوائے کرنے کو ملے تو کر لینا چاہیے دھوپسو آپ سب کو بھی یہاں کی سیئر کرنے میں بہت مزا آ رہا ہوگا ہر چیز آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی اور دل کر رہا ہوگا کہ آپ بھی جلدی سے ریل میں یہ سب چیزیں دیکھ سکیں دوسرم کے باہر ایک گفت شاپ بھی موجود ہے اوپر کی طرف جانے کے لیے راستہ باہر سے ہے یہاں ہے پاکستان سپارکو کا یہ سپیس شٹل اس کا سیمپل رکھا ہوا یہاں پر اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ آپ کو پکچرز نظر آ رہی ہیں اس کے تھروں شو کیا گیا ہے کہ پاکستان کا سپیس پروگرام کیسا ہے باہر کی طرف آ گئے ہیں ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاندنی رات ہے پورا چاند نظر آ رہا ہے رات کے وقت جگمگاتی وی روشنیوں سے سجی ہوئی یہ امارت بہت ہی خوبصورت فیسنیٹنگ سا بیو دے رہی ہے بچوں کا حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے کھیل کھیل کے بھاگ بھاگ کے برکل دھک چکے ہیں اب چل رہے ہیں ہم باہر کی جانب یہاں پر باکس بھی رکھا ہوا ہے شکایت کرنے کے لیے اگر کوئی کمپلین ہے تو یہاں آپ نوٹ کروا سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو مزید ایسی ویڈیو کیلئے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر لیجئے ہم نے تو آج بہت انجوائی کیا دیفنیٹلی آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ